کوئی مذہبی معاملہ ہو کوئی سیاسی معاملہ ہو کوئی سماجی معاملہ ہو کوئی معاشرتی چیز سمجھ نہیں ہو ہم فوراً اپنا فیس بوک اپنے ووٹس ایپ اپنے انسٹاگرام اپنے گوگل جو ہمارے میل ہے یا پیجیز ہیں ہم ان کو چوچر ہے ان کو کھولتے ہیں اور ان کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کیا ٹھیک مل رہا ہے اور کیا نہیں حتیٰ کہ قرآن کریم بھی اب ہم ایڈ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کی تفاصیل ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اسی طرح سہا ستہ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ معاملات ان کا ٹھیک یا غلط ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے سب سے پریشان کن بات سامنے آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ اور اس پہ کوئی کمی نہیں ہے وہ یہ ہے میں صبح اٹھتا ہوں تو ایک میسیج آیا ہوتا ہے حضرت علی نے اس کہا تھا صبح اٹھ کر یہ کرنا حضرت عثمان نے کہا تھا صبح اٹھ کر یہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اٹھ کر یہ کرنا حضرت عمر فاروق نے کہا تھا آج شام کو یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی کئی روایات اور رکایات اور احادیث جو ہے وہ مجھے ملتی ہیں اور جب میں متعلیہ کرتا ہوں اسلامی کتب کا اور جو ہمارے کنسنٹ سکولرز ہیں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وقاف صاحب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر میں یہ سوشنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارا سوشل میڈیا کون اس کو ڈیل کر رہا ہے کون یہ سب چیزیں اپلوڈ کروا رہا ہے کون ہے جو ان سب چیزوں کو ہمارے معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہے اور ایک بیماری کی طرح بیماری کی طرح جو ہے وہ اس کو سرائیت کروا رہا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں سر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب موجود ہیں آپ کو سر ویلکم کہتا ہوں میں آج ایک بار پھر اپنے پروگرام میں سب سے پہلے میں کریمی صاحب اچھی بات کرنا صدقہ جاریہ ہے نیکی ہے اس کو پھیلانا چاہیے بڑھانا چاہیے لیکن سوشل میڈیا پر یا پیج اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ پھر واقعہ تن بغیر تصدیق کے اگر ہم ان کو فاروڈ کر دیتے ہیں تو وہ کس عمرے میں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو ان جاکم فاسکم بنابین فتبینو صدق اللہ العظیم سب سے پہلے کی این نیوز کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا آج واقعہ تن سوشل میڈیا پر جو طوفانِ بدتمیزی برپا ہو چکا ہے کہ ہر شخص مفتی بن چکا ہے ہر شخص ڈاکٹر اور طبی بن چکا ہے جو کہیں سے بھی کوئی بات ملے اس کو کسی آلہ شخصیت کے ساتھ منصوب کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور کچھ جملے یا کوئی باتیں یا کوئی معاملات کوئی کسی پر تحمد لگانے کا معاملہ ہو تو اس کو فوراں ویڈیو کا کلپ بنانے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور ایک میسیج بھی آتا ہے اس میسیج کو آنگے فاروڈ کر دیں آپ کو سو نکیوں کا سوا ملے گا اور کچھ نہ کچھ ایسے میسیجز پہلے سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے تمہیں کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کی تحقیق کرنا تم پر لازم ہے یہ نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو اور کوئی عمل کرنے کے بعد پھر تم اس پر ندامت کا اظہار کر دیں